اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین اکرام ہمارے پاکستانی بھائی عبیتہ قصد عمر صاحب کے پچاس لا گھر دو کروڑ نکریوں اور مراد سعید کے دو سو ارب روپے کا انتظار کر رہے تھے جو اچھل اچھل کا ریڈیم مشینوں سے باہر آ رہے تھے انہوں نے ازاد کشمیر میں ایک اور شاکار جو ہے وہ بیج دیا مجھے تو یوں لگتا ہے جیسے ہمارے پی ٹی آئی والے حضرات نے چھوڑنے میں جو ہے وہ پی ایش ڈی کر رکھی ہے اب علی پرگنڈا صاحب جو ہمارے اوپر مسلط کیے گئے ہیں وزیر امور کشمیر بنا کر انہوں نے ایک جگہ اعلان کیا کہ کشمیریو تم مجھے ایک ووٹ کی لیڈ دو میں تمہیں ایک کروڑ کی سکیم دوں گا تو جناب جہاں پر لیڈ دس ہزار ووٹ کی ہوگی تو کیا محصوف دس ہزار ہمیں کروڑ دیں گے جہاں پر بیس ہزار کی لیڈ ہوگی تو کیا محصوف بیس ہزار کروڑ دیں گے پھر آج تو انہوں نے حد ہی ختم کر دی انہوں نے چڑوئی میں خطاب کرتے ہوئے فرمایا کہ ہم تمہیں پانچ سو عرب کا بجڑ دیں گے بلکہ پانچ سو عرب کی تمہیں ہم سکیمیں دیں گے اور یار خدا کے لیے اور چھوڑو ضرور جھوٹ ضرور بولو کم از کم اتنا بولو جو کسی حد تک دماغوں میں سما سکے اگر آپ کے پانچ سو عرب یوں بانٹنے کے لیے ہوتے نا علی پرگنڈا صاحب تو پھر آپ عمران خان صاحب قدم جو ہے وہ ملک ملک میں یوں کرزے مانگنے کے لیے زلیل نہ ہو رہے ہوتے اس لیے مہروانی فرمائیں بے کوف بنائیں عوام کو اتنا بنائیں جتنا قابل برداشت ہو اور میری گزارش اس عوام سے بھی وہ خدا کے لیے علی پرگنڈا صاحب جب گفتگو کرتے ہیں ان کا تو اس وقت گفتگو کرنے کا جو انداز ہے وہی لگتا ہے فل عالم مدوشی میں ہیں تو کم از کم آپ لوگ تو شعور کو استعمال کریں آپ کو شعور کہاں چلا گیا ہے کیا یہ باتیں ممکن ہیں وہ جو فرما رہے ہیں اور وہ فرض محال اگر ممکن ہوں بھی وہ جن کو چور اور چکے کہہ رہے ہیں وہی سارے تو اب ان کی پارٹی کی اوپر وہ ٹکٹ لے کرنے سے ان کے ٹکٹ ہولڈر ہیں سارے وہی نور لوگ کے لوگ ہیں وہی پیپلز پارٹی کے لوگ ہیں وہی مسلم کانفرنس کے لوگ ہیں تو کون سہروں نے وہاں حاجی بیج دیا ہے جس کی حوالی یہ رقم کریں گے جو ان کے پاس ہے ہی نہیں ہے اس لیے تھوڑا سا میری گزارش ہے علی برگنڈا صاحب سے ان کے ماننے والوں سے خدا کے لئے عوام کو بے خوب ضرور بنائیں تھوڑی سی کام کرنے یار اتنا کریں جو کم از کم قابل برداشت ہو